اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گی ہر آفیت کے ساتھ ہوں گی الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ہے فائن ہے شائن ہے جی اور چھے ابھی صبح کے ساتھ بجے تھے عبدالرحیم نے آج جلدی جانا تھا ان کو کام تھا تو ابوزر بھی ساتھ اٹھ کیا تھا تو ہم نے ہلکا کھلکا بس ابھی ناشتہ کیا تھا اور ہلکا بھلکا ناشتہ کیا کہ ہم دوبارہ سو گئی تھے اور یہاں میں میں دوبارہ سو کے دوبارہ اٹھ بھی گئی تھی لیکن ابوزر بھی سو رہا تھا تو بس میں نے جلدی سے جو ہے نا فریش ہو کے سوچا کہ میں اپنا تھوڑا سا آج کام کر لیتی ہوں الحمدللہ اس کی طبیعت اچھی تھی آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرا موڈ بھی اس لئے اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ہم اچھے والی نا ویڈیو بنا لیتے ہیں تھوڑی سی ریکارڈ کر لیتے ہیں ورنہ کتنے دن ہو گئے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا تو اس لئے میں شورٹ شورٹ سے ایک کلپ چوئے ریکارڈ کر رہی تھی اور پھر مزہ بھی نہیں آ رہا تھا کسی کام میں اور میں نے کوئی کام کیا بھی نہیں ان دنوں میں نا بس مطلب تھوڑا کوئی کام کرتی تھی تو آدھا چھوڑ دیتی تھی مطلب دھیان میرا بلکل لبوزر کی طرف ہی تھا بس اور کسی کام کی طرف نہیں ہوتا تھا لیکن اب ما شاء اللہ وہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک ہی رکھے سب کے بچوں کو تو اس لئے آج میرا موڈ بھی اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم ویلاؤگ بنا لیتے ہیں ویسے بھی مجھے آج کچھ کام تھے کرنے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں کوئی کام ہی نہیں کیا تھا تو بس آج ہم وہی کام کریں گے فرحال میں نے برش کیا فیس واش کیا اور بس بہر آئی واش روم سے بہر آئی تو کریم لگانے لگی تھی اور جناب ساتھ ہی لائٹ چلے گئے لائٹ چلے گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں پردے پیچھے ہٹا دیتی ہوں لیکن کچھ سیکنڈ بعد ہی لائٹ آ گئی تھی ہوں لائٹ آئی تو بہر 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 آئی تو بہ یہاں پہ ابھی میں مسجدر لگا ہی رہی تھی تو ساتھ ہی لائٹ آگئی میں نے بس کپڑے چینج کیے تھے نائٹ چینج کر لیا تھا اور اب مجھے یہ دیکھیں کام کرنا تھا لیکن فیلحال ابوزر ابھی سو رہا تھا تو میں نے ابھی مطلب کوئی ایسے کام شروع نہیں کیا کہ کسی آہٹ سے وہ اٹھ جائے میں نے سوچا کہ وہ ریسٹ کر لے میں باہر آئی تو مینے سین وغیر آواش کر لیا ہوا تھا ٹیورس بھی انہوں نے آج دھویا تھا مطلب آدھا کام انہوں نے کر لیا ہوا تھا میرے اٹھنے سے پہلے تو یہ کام مجھے کرنا تھا ٹی وی لاؤں جب یہ بہت گندہ ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں آج ساف کر لیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ ٹیورس پہ ایک ہلکہ سے چکر لگا لیتے ہیں کیونکہ نیٹ نیٹ ہونا تو پھر بڑا پیارا لگتا ہے مجھے ٹیورس لیکن بات وہی ہے زیادہ دن یہ جو ہے نیٹ رہتا ہی نہیں ہے پتے گرتے رہتے ہیں پرندے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ دیر یہ نیٹ نہیں رہتا اور میں آتی بات میں ہو رہی ہے کبوتر پہلے رونا شروع ہو جاتے ہیں اور بس ٹیورس پہ بھی میٹھی میٹھی دھوپ نکلی ہوئی تھی سردیاں تو اتنی اچھی لگتی ہیں نا دھوپ بس دل چاہتا ہے کہ بندہ دھوپ میں بیٹھا ہی رہے میں پہلے بہت زیادہ دھوپ میں بیٹھتی تھی بہت ہی زیادہ میں کالسیاہ کر لیتی تھی اپنا رم دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے نا اتنا دھوپ میں بیٹھتی تھی میں لیکن اب اتنا زیادہ نہیں ٹائم ملتا نہ بیٹھتی ہوں کیونکہ اب ٹکے تو بیٹھ نہیں سکتی ماشاءاللہ ابو زیادہ تو بس اس کی وجہ سے ایک جگہ ہم ٹکے تو بیٹھ نہیں سکتے تو بس چلتے پھر ترہتے ہیں روم میں آئی تو ابو زیادہ ماشاءاللہ بھٹکیا تھا اس کو پھر میں امی کو پکڑا آئی تھی میں نے سوچا کہ آج میں بیٹھ شیر بھی چینج کر لیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے یہ چینج نہیں کی تھی اور ویسے بھی یہ والی جو بیٹھ شیرز ہیں یہ ڈیلی ڈیلی چینج نہیں ہو سکتی اور ان کو ڈیلی چینج کر کے واش کرنے سے یہ مطلب زیادہ واش کرنے سے یہ خراب بھی ہو جاتی ہیں تو اس لئے یہ تھوڑا نا زیادہ ٹائم چل جاتی ہیں بچھیوں تو بس میں نے پھر آج بیٹھ شیر چینج کی اور چینج کرنے کے بعد میں سوچا کہ آج ہم نا روم کو تھوڑا اچھے والا نیٹ کر لیتے اور نا جھاڑو لگاتی تھی ڈسٹنگ رہ جاتی تھی میرے یہ بزرد مطلب کرنے نہیں دیتا تھا ڈسٹنگ کر لیتی تھی جھاڑو کپڑا رہنے دیتی تھی لگانے کو مطلب آدھے دورے کام ہو رہے تھے نا کچھ دنوں سے لیکن بات اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و تندرستی والی اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو زندگی دے اور انہیں کبھی بھی کوئی کانٹا بھی نہ چھپے آمین تو بس بیٹھ شیٹ میں نے کر لی تھی چینج اور اب میں نے سوچا کہ چیزیں بھی جو بکری پڑی ہیں ان کو بھی سمیٹ لیتے ہیں سب عبد الرحیم جلدی میں جب جاتے ہیں نا تو پہلے تو دو چار شرٹ انہیں ٹرائی کرنی ہوتی ہیں نا یہ پہن لوں یہ پہن لوں یہ پہن لوں پھر کوئی ایک ہی قسمت جس کی جابتی ہے وہ وہ والی پہنتے ہیں یہ ساری کل میں نے علماری سیٹ کی تھی اور آدھی شرٹ انہوں نے ٹرائی کر کے باہر رکھ کے تو چلے جاتے ہیں ایسی کرتے ہیں بس یہ تو بس اب میں انہیں کو سمیٹ کے تو واپس رکھ رہی تھی ورنہ یہاں پہ اتنا حاصل کوئی ترتیب دینے والا کام نہیں تھا بس عبد الرحیم جو ہے نا جلدی میں ہوتے ہیں تو پھر ایسے کرتے رہتے ہیں آج کھانے میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں بنانا تھا کیونکہ کل ہم نے ایک ساتھ ہی تین چار ہانڈیاں بنا لیں تھی اور آج ہم نے ریسٹری کرنا تھا کھانے کی طرف سے کیونکہ وہ کھانا ہم نہیں ہتم کرنا اپنے لئے بنایا تھا تو آج ہم وہی کھائیں گے تو عبد الرحیم کو ویسے آفیس سے تو آف تھا لیکن ان کو دوسرے کام تھے تو اس لئے آج وہ جلدی جلے گئے تھے اس لئے جب چلے گئے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے کام کر لیتی ہوں ورنہ ویکنڈ پہ جب وہ گھر ہوتے ہیں تو پھر تو میں نہیں کرتی کام لیکن آج وہ نہیں تھے گھر تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے تھوڑے بہت چو کام کام میرے رہتے ہیں اور ان کو نہیں اٹھا لیتی ہوں کپڑے دھونے تھے لیکن میں نے نہیں دھوئے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہوگی آج اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے بھوزر کی اور میں اسے تھوڑا سا اگنور کروں تو وہ پھر چرچڑا سا ہو جائے لیکن میں نے کہا کہ ایک دفعہ فری نہیں نہ کر لینا اس کو آئسا آئسا کروں گی آج سوائیگر لیتے ہیں تو باقی دوسرے کام کپڑے دھونے والے کل پہ کر لیتے ہیں مطلب یہ کل پہ چھوڑ دیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں کمرے میں ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی تو پھر امی کہہ رہی تھی کہ میں نے ناشتہ بنا لیا آ کے ناشتہ کر لو تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم دوب میں بیٹھ کی جو ہم نے ناشتہ کر لیتے ہیں چیزیں سمر جاتی ہیں تو پھر کام بڑا آسان ہو جاتا ہے بس بکھیرا سمر جائے تو کام آسان ہو گیا وہی سمیٹ کے میں باہر آ گئی تھی کہ ہم بس ناشتہ کریں اور یہاں پہ ہے جی بینگن کا بڑتا اور ساتھ میں پراتھا چائے رکھی ہوئی تھی یہ ناشتہ کرنے کے بعد بس ناشتہ یہ چھوڑی سے بڑتن تھے تو میں نے سوچا کہ وہ پہلے واش کر لیتی ہوں پھر ہم کمرے میں جائیں گے اور اپنی دوسری جو سپائی رکا میں اس کو کریں گے بس جلدی سے یہ دو چار بڑتن انڈواش کر کے میں یہاں گی تھی جہاں کمرے میں موسیقی بس جیسا کہ چیزیں میں نے سمیٹ لی ہوئی تھی اپنے جھاڑو لگانا تھا کپڑا لگانا تھا اور لاسٹ میں کرنی تھی دسٹرنگ تو اس لیے میں پہلے جھاڑو لگا رہی تھی یہ دیوار میں نمی آئی تھی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پینٹ اترتا ہے ہماری دیوار کا یہ ونڈو والی سائٹ پہ بس اترتا ہے اسی سائٹ پہ بس اس پہ نمی آئی تھی بس روم میں چھاڑو لگا کے ٹی وی لاؤنج میں بھی چھاڑو لگانا تھا اور جب ٹی وی لاؤنج میں کون چی تو جناب میسٹر ابو سر نے شروع کر دیا تھا اپنا رونا دھونا کہ بس جتنا کر لیا ہے خود ہو گیا اور پھر میں اس کو لے آئی تھی امی سے تو بس پھر میں نے اسے اٹھا کی چھاڑو لگایا تھا پھر کہتا ہے کہ بس مجھے جو ہے نا پکڑا دو اگر جھاڑو لگا رہے ہو جھاڑو پکڑا دو وائپر لگا رہے ہو وائپر لگا پکڑا دو کہ میں کر دیتا ہوں آپ کی کام سارے اور یہی بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی کام کہہ دیں تو بس پھر ہم پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے کام کروانے کے لیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے تو لیے پھر میں چاہتے ہیں اللہ علیہم بس جھاڑوں گا رہا لگا کے میں نے بس کپڑا لگانا تھا کپڑا شپڑا لگا کے اور میں نے ڈسٹرنگ کر لی تھی اور ڈسٹرنگ کرنے کے بعد میرے کام ختم ہو گئی تھی اور اب مجھے ابو ذر کو میٹسن دینی تھی اس کی اور ہوت جائے بھی نہیں تھی اور ریسٹ کرنا تھا جی بس آرام کرنے ہی تو ہم آئے ہیں دنیا میں تو اچھی آپ کی محبت کا بہت شکریہ آپ میرے چینل پر وزٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 300 تو میرے سبسکرائبرز ہوئی گئے آپ سب کی محبت کے ساتھ تو اسی طرح اگر آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ہم چلتی ہی 1000 بھی کر لیں گے اور پھر کبھی ایک لاکھ تک بھی جائیں گے پھر ہم 1 ملین تک بھی جائیں گے انشاءاللہ بس آپ اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ شیئر دیں اور شیئر کر دیا کریں اور اگر دل چاہے تو انسٹرا پر فالو کر دیں ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھے گا مجھے میرے بیٹے کو میری فاملی کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں جی اللہ حافظ